مدھے پردیش سرکار نے کیبنیٹ بیٹھک ہوئی کیبنیٹ بیٹھک میں سی ایم ڈاکٹر یادہو نے منتریوں سے جلوک کے ادھک دورے کرنے اور گوڈ گورننس پر کام کرنے کو کہا سی ایم نے کہا کہ عام آدمی تک سرکار کی پہنچ ہو اس کے لیے سبھی فوکس کریں پی ایم موڈی کے سشاسن کے لکش کے لیے سبھی کو مل کر جھٹنا ہے اور کام کرنا ہے کیبنیٹ منتری ادھے پرطاب سنگھ نے بتایا کہ کیبنیٹ میں وکست بھارت 2047 کو لے کر چرچہ ہوئی ہے ایم پی سرکار پی ایم نریندر موڈی کے سپنے پر کام کر رہی ہے اس کے لیے موکھی سچیو کی ادھکشتہ میں کمیٹی بنائی گئی ہے جو وزن ڈاکیمنٹ بنانے کا کام کرے گی موکھی منتری ڈاکٹر یادہو نے کہا کہ نوچار اور آدھونک تقنیق کے استعمال میں ایم پی آگے بڑھے اس کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہے وزن ڈاکیمنٹ کی سمکشہ منتری کریں جب کیبنیٹ میں آئیں تو سمگر باتیں شامل ہوں سی ایم یادہو نے کہا کہ وزن ڈاکیمنٹ میں پی ایم موڈی کے سپنوں کا مدھے پردیش دکھائی دینا چاہیے آج کا دن مجھے لگتا ہے کہ مدبردیش کی ہسٹری میں ایک بہت مہتفور دن ہے جب پردان مدبری جی کی جو دوزار سیتالیس بکسید بھارت جو کلپنا ہے اس کو ساکار کرنے کے لیے مدبردیش ایک قدم اور آگے بڑھا ہے اور مانی مکمدری جی کے نیترات میں جو پردیش لگاتار نسکلائیزیشن ہو نوچار ہو گود گورننس ہو اس میں ہم لگاتار آگے بڑھ رہے ہیں مدبردیش دوزار سیتالیس پر کیسے ہوگا اس کا وزن ڈاکیمنٹ کی تیاری آپ کو پہلے بھی پتا ہوگا کہ چیف سیکرٹری مہترکی عدی اکستام ایک پورا ایک سسٹم ڈیولپ کیا ہے اور آج مانی مکمدری جی نے مدبردیش سے آگرے بھی کیا ہے کہ سب اس کی تیاری میں جھٹیں اور اس کی سمکشہ کریں گزر رہا نوفیار